بد نظری سے کیسے بچیں محمد سلمان پوچھتے ہیں بد نظری کیا ہے جو لوگ شاپنگ مال میں جاپ کرتے ہیں ان کی نظر لازمی بے پردہ عورتوں پر پڑتی ہے کہ ایسے بھی گناہ ہوگا جو نظر مجبوری میں پڑ رہی ہے کیونکہ ظاہر سارا دن تو گردن نیچے رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے احتیاط تو اسی میں ہے کہ آپ بالکل نظر کی حفاظت کریں لیکن اگر پڑ جاتی ہے اور آپ بری نیس نہیں ہیں آپ کی تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا اگر شوہر کی وفات کی خبر دیر سے ملے تو عدت کب سے شمار ہوگی شاہد اقبال صاحب انگلینڈ سے پوچھتے ہیں ایک خاتون کا خاون نو مہینے پہلے فوت ہوا لیکن گھر والوں کو نو مہینے بعد پتا چلا اب اس عورت کی عدت کب سے شروع ہوگی فوتگی کے دن سے یا جب نو مہینے بعد اطلاع ملے اس دن سے اس کی عدت فوتگی کے وقت سے شروع ہو چکی تھی جس کا اس کو پتا نہیں تھا اور جب چار مہینے دس دن مکمل ہو گئے تو اس کی خاتون کی عدت بھی ختم ہو چکی تھی تو لہذا اس خاتون کی عدت پوری ہو چکی ہے اور اب نیس ریسے عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے گناہ بھی نہیں ہوا کیونکہ ان کو پتا ہی نہیں تھا اور اگر یہ حمل سے ہیں خاتون تو جب تک بچہ نہیں پیدا ہو جاتا عدت پوری نہیں ہوگی مجبوری میں بینک سے قرضہ لینے کا حکم عرفان احمد کشمیر سے پوچھتے ہیں کون سی ضرورت کے تحت بینک سے قرضہ لینا جائز ہے انسان کی بنیادی ضرورتیں تین ہیں رہائش لباس خوراک اگر آپ کے پاس رہائش ہی نہیں ہے رینٹ پہ بھی یعنی کرائے پر بھی آپ کو گھر نہیں مل رہا تو آپ بینک سے مجبوری میں قرضہ لے سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو ایسے لوگوں سے قرضہ مانگنا پڑے گا جو بغیر سوت کے قرضہ دے رہے ہوں اگر بغیر سوت کے قرضہ کہیں سے مل سکتا ہے تو پھر بینک سے نہیں لے سکتے اسی طرح لباس ہے پہننے کے کپڑے ہی نہیں ہیں یہ کھانے کو روٹی نہیں ہے اور کوئی شخص فیسبیل اللہ قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے بغیر سوت کے تو پھر کھانا لباس اور رہائش یہ تین بنیادی ضرورتیں ہیں جن کے لیے آپ سخت مجبوری میں بینک سے قرضہ لے سکتے ہیں کیا عمرہ کے لیے گھر سے احرام باندھ سکتے ہیں میسز آصف بہرین سے پوچھتی ہیں کیا عمرہ کے لیے گھر سے احرام باندھ کر جانا چاہیے دیکھیں احرام باندھنا لوگ سمجھتے ہیں ان چادروں کو وہ چادر احرام نہیں ہوتی احرام میں انسان داخل ہوتا ہے عمرہ یا حج کی نیت سے یہ پورا تلبیہ جب پڑے گا عمرے کی نیت سے تو اور وہ نیت کرے گا کہ اے اللہ میں عمرے کی نیت سے یہ جیسے الفاظ عدا کیے جاتے ہیں حج کی نیت سے یہ کر رہا ہوں یا عمرے کی نیت سے کر رہا ہوں وہ جب الفاظ کمپلیٹ ہوں گے اور تلبیہ ہوگا تو وہ احرام میں داخل ہو جائے گا چاہے یہ ڈریس یعنی چادروں والا اس نے پہنا ہو یا نہ پہنا ہو ہاں اس احرام کے بعد اس پر لازم ہو جائے گا کہ اب وہ اپنا مرد ہے تو سلہ والے باس اتار دے بلکہ یعنی وہ اس سے پہلے سلہ والے باس پہنے تاکہ احرام کی حالت میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی سلہ والے باس اس پر نہ ہو تو احرام کی پابندیوں میں آتی ہے یہ چیز کہ آپ ان سلہ کپڑا پہنیں احرام وہ ہے نہیں احرام کی جیسے اور پابندی ہیں خوشبو نہیں لگا سکتے بال نہیں توڑ سکتے تو انہی پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ آپ سلہ ہوا مرد ہے تو سلہ ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا تو اب بہتر تو یہی ہے کہ جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں عمرے کے لیے حج کے لیے تو اسی وقت آپ تلبیہ پڑھ کے گھر میں دو رکعت پڑھ کے تلبیہ پڑھ کے آپ احرام کی نیت کر لیں کیونکہ جتنی دیر آپ احرام کی حالت میں رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا حدیث میں آتے ہیں اللہ کو سب زیادہ محبوب حالت انسان کی یہ ہی ہوتی ہے تو جتنی دیر آپ کیونکہ احرام آپ کا بہت لمبا ہو جائے گا تو اس لیے ثواب اس میں زیادہ ہے لیکن آج کل لوگوں کو جو مشورہ دیا جاتا ہے اور لوگ جس پر عمل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی چادریں تو پہلے ہی پہن لو لیکن ابھی نیت نہ کرو کیونکہ احرام کی پابندیاں لمبی ہو جاتی ہیں بعض دفعہ ائرپورٹ پہ آزمی خوشبو لگا لیتا ہے غلطی سے یا جو ہے وہ بال توڑنے پر پابندی ہوگی تو ابھی اتنی ٹینشن میں کون آئے تو جب جہاز میں اعلان ہوگا کہ مقات شروع ہونے والا ہے اس وقت ہم نیت کر لیں گے تو لوگ ٹینشن سے بچنے کے لیے یہ کرتے ہیں تو ویسے افضل یہی ہے کہ جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں اسی وقت آپ احرام کی نیت کر لیں لیکن اگر کسی کو خطرہ ہے کہ مجھ سے مخالفت نہ ہو جائے تو پھر وہ جہاز میں بھی نیت کر سکتا ہے سنت کسے کہتے ہیں سنت اور حدیث میں فرق اسطلاحی سنت کسے کہتے ہیں نیز سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے بنت عزیز احمد انڈیا سے دیکھیں حدیث تو قول رسول کو کہتے ہیں جو ہمارے پاس حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں اور سنت کہتے ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ہو اور ہمیں اس کو فالو کرنے کا حکوم ہو بعض چیزیں حدیث ہیں مگر وہ سنت نہیں ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کا ترک کرنا ثابت ہے تو حدیث میں تو ہم کہیں گے کہ یہ چیز آئی ہے مگر اس کو سنت نہیں کہہ سکتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک کر دیا تھا تو سنت کا مفہوم یہ خاص ہے حدیث عام ہے سنت کہتے ہیں وہ عمل جس میں ہمیں نبی کو فالو کرنا ہے اور حدیث کا مطلب کوئی بھی بات جو نبی سے منقول ہو اس کو حدیث کہا جاتا ہے بہنوئی سے کتنا پردہ لازم ہے بنت عزیز احمد انڈیا سے اگر بہنوئی گھر میں آئیں اور ان سے چہرے کے پردے کے سوا باقی پردے کے ساتھ بات چیت کریں تو کیسے گناہ ہوگا جی ہاں جوان عورت پر لازم ہے کہ وہ بہنوئی سے چہرے کا پردہ بھی کرے غیر مسلم کے نام کے ساتھ آئی ڈی یا ویزا بنانا میں نے مفتی صاحب کے بیان میں سنا تھا کہ اگر کوئی اپنا ویزا بناتے ہوئے اپنا نام کسی ہندو وغیرہ کے نام کے ساتھ ڈال دے تو وہ سچ میں کافر ہو جائے گا کیا یہ صحیح ہے نیز اگر کوئی فیس بک یا انسٹا گرام بغیرہ پر ہندو لڑکی کے نام سے آئی ڈی بنا لے تو اس کا کیا حکم ہے انم صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں کسی ہندو یا یسائی کا نام رکھنے سے تو کافر نہیں ہوگا البتہ بہت بڑا جرم ہے یہ کہ آپ اپنی شناخت اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو بنا رہے ہیں لیکن اگر ویزہ بنانے کے لیے آئی ڈی کے لیے یا ویسے ہی آپ نے آئی ڈی بنائی اور فیک میں مذہب میں یہ ڈال دیا کہ میں ہندو ہوں تو آپ پھر واقعی غیر مسلم ہو جائیں گے اسلام سے خارج ہو جائیں گے یعنی مزاق میں بھی اپنے آپ کو غیر مسلم کہنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے اور ویزہ وغیرہ کے لیے غیر مسلم شو کرا دینا اپنے آپ کو یا فیس بک کی آئی ڈی پہ یہ شو کرا دینا کہ میں غیر مسلم ہوں غیر مسلم لکھ دینا اپنے آپ کو اس سے انسان واقعی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے البتہ صرف نام ہندو کا لگانے سے گناہ کبیرہ تو ہے یہ کیونکہ آپ یہ کیسے راضی ہو گئے کہ آپ اسلام کی نعمت چھوڑ کر آپ اپنی یعنی لوگوں کو یہ شبے میں ڈال رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں مسلمان ہوں بھی یا نہیں ہوں تو یہ بہت بڑا جرم ہے